یا آپ مسلمانوں کا مسلمان بیمار پر زیادہ ہوئیں یہ عادت کی توفیق نہیں مل رہی جبکہ مسلمان کی عادت کرنا نبی کرنیم نس Minds... نے کہا کہ مسلمان کے ساتحقوق میں سے ایک حق ہے اس کا اگر وہ بیمار پر اس کی عادت کرنا تو مسلمان بیمار ہو جاتے تو عادت نہیں کرتا اللہ تعالیم سب کو توفیق دے کہ ہم کے مسلمانوں کے بنیادی ساتحقوق کو عدا کرے بالخصود اگر وہ بیمار ہیں مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کے اعادت کرنے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو آپ سلم اس یہودی لڑکے کے پاس اعادت کے لئے چلی آتے جب وہ بیمار ہوتا ہے آپ سلم اس کے سر کے پاس جا کر بیٹھ گئے اس سے کہا اسلم قرآن کے آیت ہیں آپ کہتی سے اہل کتاب سے اور مشرقین سے اسلم تم کیا تم اسلام لے آتے ہو جماحی اب یہ بچہ وہ لڑکا واید اس لئے اسلم کیا تم اسلام لے آتا ہے اسلم اسلام لے آ کیا کہا اسلم نے اسلام لے آ اسلام خبول کر دیکھئے کئی دینوں تک اسلم خدمت میں ہے کبھی اس انداز سے غالباً نہیں بولا ہوگا جب موقع دیکھا تو دعوت دی اس لئے بارہ میں بات کہتا رہتا ہوں کہ دعائی جو ہوتا ہے موقع شناس ہوتا ہے دعائی کبھی بھی کوئی بھی بات نہیں بولتا ہے وقت حالات اور موقع شناس اس کے اندر ہوتی ہے موقع دیکھ کر دین کی بات رکھتا ہے موقع دیکھ کر یہاں تک کہ بہت ساری حدیث میں آتا ہے کہ آپ سلام لوگوں کو نصیت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں پہ اچھاں رکھ جاتے ہیں تو صاحبہ کہتا ہے لگ سوش اور نصیت کیجئے ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو آپ سلام کہتے ہیں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ دین کی بہت ساری بات ہے تمہارا آگے رکھو مگر اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم دین کے تعلق سے گور نہ ہو جاؤ دیکھو کتنا ضرورت خیال ہے کہیں تم دین کے تعلق سے تمہارا بے رغمتی پیدا نہ ہو جائے اس لئے تھوڑا تھوڑا دے کر مزہ باقی رکھتا ہوں یہ آپ سلام کا اسلوب تھا دعوت میں دعیوں کو بھی کیا چاہیے کہ وہی بات کریں جو ضرورت ہے اور اسی وقت بات کریں جب جس کی ضرورت ہو ورنہ کبھی بھی کسی کے پیچھے لگ گئے تو اس کو سمجھا رہے سمجھا رہے سمجھا رہے وہ بیزار آ گیا جب وہ آرہا ہے دعی تو یہ راستہ پتھڑا ہے وہ آرہا ہے تو دوسرے راستہ کیوں پکڑ لیا تو چھوڑتا ہے دو گھنٹے زائے چھیک اچھی باتیں ہیں بگر اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو دو دو گھنٹے تین دن گھنٹے دیتے باتے تو دعی اس طرح لوگوں کو ایزا دینے والا نہیں ہوتا ہے موقع پا کر نصیحت کرنے والا مازو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے اور وہی بات کرے گا جس کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح سلم اس لڑکے کو اس وقت دعوت دی جب جس کی ضرورت تھی اسلیم کہا اسلام لیا وہ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس کا باپ وہی کھڑا تھا اس کا باپ وہی کھڑا تھا اس کے باپ نے اس کے بچے سے کہا اس کے باپ کی طرف دیکھا اس کے باپ تھوڑی دور رکھا اس کے بات اس کے بچے سے کہا کہا اس کے باپ نے کہا بچے ابو القاسم کے اطاعت کر لے ابو القاسم کی بات مان لے دیکھیں یہودی کا لڑکا اس کا باپ کون ہوگا یہودی ہوگا اس نے دیا اسلام کی اخلاق اتنے اعلیٰ دیکھیں اتنے پہترین اخلاق دیکھیں کبال اخلاق دیکھیں کہ بچے سے جب اسلام لانے کی دعوت دی گئی تو باپ نے خود ہو کر یہ کہہ دیا ابو القاسم ابو القاسم کی اطاعت کر لے ہیں ارے بچے فاسلام تو وہ بچہ وہ لڑکا اسلام لے آیا فخورج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو يقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس سے نکلے ہیں تو بہت خوش تھے اور یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ albo شکر اللہ کا ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو میرے ذریعے سے آگ سے بچا لیا بہت خوش دا اور اللہ علیہ وسلم کہہتے ہیں اللہ کا اللہ ہی کے لیے ساری تعریفی ہیں کہ اس نے اس کو آگ سے بچا لیا ایک ایک بندہ اگر آگ سے بستا ایک ایک فرد اگر آگ سے بستا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتے اور اللہ کی تعریف کرتے آج دائیوں کی حالت ہوتی جارہی ہے کہ بالخصوصے مسلمان تو کام کر رہے ہیں بخیروں میں کام کرتے ہیں بہت پہنچے ہوئے دائی ہیں کیوں اب تک کم سے کم ہزار لوگ انہوں کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قوم کر لیا ہر ایک اس دائی بار میں ہی بات معلوم ہوتی ہے ہزار لوگ انہوں کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے ہیں تو اس میں کمال کس کا ہے دائی کا ہے کہ اللہ کا ہے جو ہدایت دینے والا ہے دائی تو صرف ایک ذریعہ ہے ہدایت دینے والا ازاد تو اللہ کی ہے دائی ہزاروں لوگوں کا ہدایت دیتا ہے مگر دائی تو ہزاروں لوگوں کو تعاوت دیتا ہے ہدایت کتنے لوگوں کو ملے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے آج دائیہ نے حضر آپ کا بڑا عجیب و غریب ایک اور معامل ہو گیا ہے وہ ہے دین کا کام لے کر اٹھتے تو سمجھتے ہیں سارے دین کا بار انہی کے سر پر اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں کسی شہر کے کسی کونے میں کسی گھر میں اور فکر ہوتی ہے امریکہ میں وہ کمرے میں کیا ہو رہا ہوگا لنڈن کے فلا مسجد میں فلا مسئلہ ہے اس آدمیوں کو میں کیسے دعوت دوں بوش بیچار ہے اتنا پریشہ ہے جہنم میں جا رہا ہے اس کو کیسے دعوت دوں فکر کہا ہے کہ وہ رہی ہے جو اس کے بس کی نہیں ہے فکر وہ کرنی چاہیے جو سامنے ہے فکر ان لوگوں کرنی چاہیے جو سامنے مدعین ہے جو سامنے جن کو دعوت دی جائے ان کی فکر کرنی چاہیے سارے دنیا کی فکر لے کر بیٹھیں گے ہیں نتیجہ تو وہی آئے گا جو اللہ نے لکھ رکھا ہے اور بیجا تکلیف ہوگی خیر سواب دینے کے لیے اللہ کے پاس کمی نہیں ہے مگر صحیح طریقہ وہی ہے جو سامنے مدعو ہو اس کو دعوت دی جائے اس کی فکر کی جائے دعی حضرات جو دعوت دے رہے ہیں وہ اصل میں جو کچھ محنت کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں اور دین کے بہت بڑے کام میں اپنا تھوڑا سا حصہ لگا رہے ہیں اگر حصہ نہ لگائے تب بھی دین کا کام ہو کر رہے گا یہ ذہن میں دعیان کے بیٹھنا چاہیے کہ میں دعوت کا کام کروں یا نہ کروں دین کا کام دھو کر رہے گا اگر میں کر لیتا ہوں تو میرا تھوڑا حصہ اس میں لگ جائے گا مجھے بھی اس میں عدر و ثواب ملے گا میں بھی جنت کی طرح روا دوا ہو جاؤں گا نہ کروں اس سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے اس سے ایک بات معلوم ہی کہ دعی کو یہ مدن نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کہ اسلام اس کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کا محتاج ہے عموماً آج اس طرح کے دعوت سنٹر سے دعوتی ادارے وکرہ کھلتے جاہے ہیں وہاں پر ایک آم تو پر آم تو پر اللہ بہتر جانتا ہے غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے آم تو پر جو رجحان دیکھا جاتا ہے ہاں نے بھی فکر ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو دین کا کیا ہوگا ارے اللہ کے بندے دین جو ہے تیری وجہ سے پھل پھول نہیں رہا ہے تیری وجہ سے ترقی نہیں پا رہا ہے تو تو ایک ذریعہ ہے بس تو نہ بھی کریں تب بھی اللہ تعالیٰ اس دین مکامل کر کے آئے گا دین کا محتاج ہو کر دعوت کا کام کرے دین کو اپنا محتاج نہ سمجھے بیسے کہ آپ صلی اللہ نے یہاں پر دعوت دی وہ قبول جب اس نے کر لیا تو اللہ کی تعریف کی گلدہ نے آج میری وجہ سے اس کو جہنم سے آگ سے بچا لیا یہ تھی چند باتیں آیت مبر 20 کے تعلق سے اللہ سے دعاقت ہوں اللہ طالعا tienen قرآن کو ص incent abilities کو عمل کریں تو رکہ کا تفرمائے بس دعوانا آلحمد للجاہ اور ب něدام